ہیلو دوستوں اگر آپ میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں مٹن تو آپ لوگوں نے بہت کھایا ہوگا پر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو مٹن کی تیسٹی ریسپی جو اپنے آپ میں ایک کمال سی ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی تیسٹی لگتی ہے لیے ہم اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف کیجی مٹن لے لیا جس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد میں نے اسے ایک بال میں رکھ لیا ہے آئیے کچھ کھڑے مسالے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے چار میں نے یہاں لونگ لیا ہے دو دالچینی پانچ سے چھے چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی ون ٹی سپون کالی میچ دو تیس پتہ دو بادیان کا فول ون ٹی سپون زیرہ دیسٹی لیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک بردن میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کوکنگ آئل آپ کوئی بھی تیل کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے مسترڈ آئل یا پھر نورملی آئل سب سے پہلے ہم اس میں کھڑے مسالے اٹ کریں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں تین سے چار باری کٹی ہوئی پیاس اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا پیاس کا تو ہم انہیں پیاس کو اس میں ملائیں گے تیل میں اور تھوڑی دن ہم ان سے فرائے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاس ہماری جو فرائے ہو چکی ہے ہلکی سوفٹ ہو چکی ہے تو میں اس میں اٹ کروں گی کچھ مسالے پورڈر مسالے پورڈر میں میں نے یہاں پہ لیا ون ٹی سپون کشمیری لالمیچ پورڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون میں نے کٹی لالمیچ پورڈر ون ٹی سپون زیرا پورڈر ون ٹی سپون لالمیچ پورڈر ون ٹی سپون ہلدی پورڈر میں نے اس میں ملیا ہے سب ہی مسالے پورڈر ہم اس میں ملا دیں گے اور انہیں دو سے تین منٹ کے لئے ہم فرائی کر لیتے ہیں تاکہ جو مسالے کا کچھ اپنے وہ نکل جائے یہاں پر میں نے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا میں اس میں مٹن ایٹ کروں گی اور انہیں اچھے سے سٹر کر لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں مسالے کے ساتھ ہم مٹن کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ جو اس کا سارا فلیور ہے آ جائے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ادھرک لسن کا پیسٹ یہاں پر میں 1 ٹیبل سپون دہی ایٹ کر رہی ہوں اب میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب انہیں اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں تاکہ مسالہ بھٹن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑھیاں کلر آ گیا ہے اور یہ دو سے تین منٹ اچھے سے پک چکا ہے میں انہیں کور کر کے پانچ سے چھے منٹ کے لئے پکا لوں گی تاکہ ہمارا جو مٹن ہے وہ گل جائے آئیشے کر لیتے ہیں پانچ سے چھے منٹ بعد ہمارا جو مٹن ہے وہ اچھے سے گل چکا ہے بیچ بیچ میں میں نے اسے اچھے سسٹر کر لیا تھا یہ کافی حد تک گل چکا ہے تو اب میں اس میں ایٹ کروں گی آلو میں نے یہاں پر بڑی سائز کے تین آلو لے لیا جن کو اچھے سے پیل کر کے اس طریقے سے میں نے کٹ کر لیا ہے تو ہم اس میں آلو کو ایٹ کر دیں گے مٹن آلو ہے تو اس میں آلو تو ضروری ہے اب میں اس میں تین ہری میچ آئٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ پوڈر ہم اس میں ملائیں گے دوبارہ سے مکس کر لیتے ہیں یہ کافی ٹھیک ہے تو میں اس میں ایٹ کروں گی دو کپ پانی تاکہ جو ہمارا جو مٹن آلو ہے وہ اچھے سے گل جائے یہاں پر دیکھیں بوئل آنا شروع ہو گیا ہے تو میں انہیں کور کر کے دوبارہ سے پکا لوں گی تاکہ آلو جو ہمارا ہے وہ بھی گل جائے مٹن کے ساتھ دو سے تین منٹ ہم انہیں پکا لیں گے یہاں پر دیکھیں ہمارا جو مٹن آلو ہے زبردست تیار ہو چکا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ گھر کے مسالوں سے بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو آلو گلہ ہوا ہے تو میں انہیں ہارے دھنیے سے گانشنگ کروں گی بہت ہی زبردست مٹن آلو تیار ہو چکا ہے تو ہم انہیں گرم گرم پراتھے یا پھر نان کے ساتھ سرف کریں گے آپ انہیں زیرہ رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو میری ریسیپی پسند ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں اپنے فیملی فرین کے ساتھ اس ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک لیے بات